ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کے پہلے دن کا بہت خاص ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ عمل کیا اللہ آپ پر پورا سال خوشیاں اور راحت اور مالی وسعت نازل فرمائے گا آپ کا گھر جنت بن جائے گا آپ کے گھر کی زندگی جنت بن جائے گی جس طرح عید کے دن خوشی ہے پورا سال یہ خوشی رہے گی جس طرح عید کے دن رزقی فراوانی ہے پورا سال رزقی فراوانی رہے گی اللہ آپ پر مال دولت کی فراوانی کم نہیں کرے گا راحت سکون کو کم نہیں کرے گا پیار محبت کو کم نہیں کرے گا جوڑ محبت وافر مقدار میں آپ کے گھروں میں نازل ہوگا اللہ آپ کو کینا بغض حسد سے بھی نکال دے گا یہ ایک مختصر عمل بتاؤں گا جو صرف آپ ایک دن کر لیں پہلے دن اللہ اس کی برکت سے آپ کو پورا سال اس کی فیوزات دکھلائے گا ہم نے بہت سے دوستوں کو یہ بتائے تو مجھے انہوں نے بتایا پچھلے سال کہ الحمدللہ ہمارا ایسے حالات تھے کہ ہم نے یہ عمل مختصر سے کیا لیکن عید کے دن ہم نے پہلے سب کو راضی کیا کہ مافی جاتے ہیں آپ آئیں ہمارے گھر عید ہے مافی تلافی کر کے مشکل سے آکے سارے بیٹھے آپ اس میں چارٹ مٹ کھایا لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد ہمارے دل ایسے کھل گئے کہ بس اس کے بعد آج تک ہماری آپس کی فیملی کی رنجش نہیں ہوئی نائتفاقی نہیں ہوئی جہاں پر ان کے درمیان محبت بالکل ناپید ہو چکی تھی لیکن اللہ نے اس کی برکت سے اس محبت کو دوبارہ پیدا کر دیا یاد رکھیں وہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے صحابہ اکرام آپس میں شیر و شکر نہیں تھے ایک دوسرے کے لیے کو عذیت دیتے تھے اس زمانہ کفر میں اور جہالیت میں اور وہ پانی پلانے پر کہ پہلے تم نے جانور کو پانی کیوں پلایا لڑائی کرتے قتل و غارت کرتے چالیس چالیس سال تک یہ لڑائیاں چلتی تھیں نسلیں تباہ ہو جاتی تھیں لیکن اسلام نے ان کو شیر و شکر کر دیا پیار محبت والا کر دیا اور ان کو آپس میں اتنا جوڑ دیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جان لینے والے ایک دوسرے پر جان نچاور کرنے والے بن گئے یہ اسلام کا اصول ہے اسلام کا حسن ہے تو اس لیے جو انسان عید کے دن عید کے دن یہ وظیفہ کرے گا بڑا مختصر وظیفہ ہے سور منافقون کی پہلے رکوع کی لاسٹ میں اللہ نے یہ الفاظ نازل کیے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُقْمِنِينَ عزت اللہ اور رسول اور مومنین صحابہ اور اہلِ بیت اور ان کے ماننے والوں کے لیے ہے جو نبی اور صحابہ اور اہلِ بیت کو مانتا ہے وہی عزت والا ہے جو نبی صحابہ اہلِ بیت کو نہیں مانتا اس کی کوئی عزت نہیں اس جہان اور اس جہان اب ہم چونکہ سب کو مانتے ہیں یہ آیت کا حصہ وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُقْمِنِينَ جو پہلے دن پڑھ کے اکیس بار پڑھے گا ٹونٹی ون مرتبہ پڑھ کے دعا کرے گا اور دعا کر لے گا بس اللہ اس گھر کو عزت والا پیار والا شان و شوکت والا اور آپس میں شیر و شکر والا اور رزقی فراوانی والا اور ترقی درجات والا اور آپس میں نفرتیں ختم کرنے والا بنا دے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ